وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّمِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابِهِ الَّجُمْعِينَ امَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ وَحِرِقَانِ وَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَا إِنَّ عُولِيَا اللَّهِ لَا خَلْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَقَ اللَّهُ مُولَانِ الْالِيُمْ لَزِيمِ صَدَقَ رَسُلُهُ النَّبِينُ الْمِينُ الْمُعِينُ الْمَتِيرُ الكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا لَا بَلَا مِنَكَ شَاہِدِينا وَالشَاقِرِينا وَالداقِرِينا وَالْعَمُنِينا وَالحُمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ بِالرَّ مِمْ مِنْ مُنْ مُنْ مَجَلْوَ بَارِ مشاہفِ قریبتر بابقار علماء علیہ السنت شرزاددانِ حضور فیض الارکین خانوادِ حضور فیض الارکین خالفاءِ حضور فیض الارکین اللہ حظیمِ بس مستوراتِ حل سنت سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام سامعات خوٹی سکسلے کی آخری کڑی کی شکل میں یہ فتیر سراپا پکسیر حاضر ہوا ہے اور بارگاہ کے جانب تشت حیثیت سے پہچانے نیائے ہی ہمارے ملے کا نالین برداری مقرومین کی ہمیں محصر آئے یہ ہی ہماری خوشوقتی بلے کا بولا ہی جائے اس لیے کہ یہاں بولنے نہیں سیکھنے آگے آگے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سیکھا جاتا ہے اور لوگ سیکھ سیکھ کر کہاں سے کہاں پہنچیں یہ بلدار دامندیر ہے اور کالیوی آپ کا طبقہ مبر نور پر چلوا کر رہے تمام اپنے قروموں کی دوائے لیتے ہوئے تو کن شیر پڑھوں گا اُس کے پیش کر باوازِ بولن نظرانے اِس کے پار پیش کریں اللہ ہم اصلِ اللہ وَعَيَّدَنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِينَ وَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيِّدَنَا مُحَمَّدِينَ مَارِكُ وَسَلِّهِ اللہ 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 تعالیٰ علیہ وسلم جن کے اُس سے چہنگوں میں ہماری آنکھ اچھا کی حسابی ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں شیخِ قریدت فُلِ بُلْغَارِ عَاسْبِيَت تاجُ سُوتھیا حضرتِ اللہمہ شاہ راشد رضا صاحب اللہ وحمد اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیضانِ اُبھانی سے تمام حاضرین کو تمام سامعین کو تمام ظاہرین کو خصوصیت کے ساتھ منتظمین کو سرفراز و مالا مالا مطلع ملاحظہ کریں بہت بڑے شاہد رشیر کے پہلے جاناں ہوں کہ بڑے لطیب ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں ہم آپ بھی رہتے ہیں اپنے اچھے گھر میں رہتے ہیں کنکریٹ اور سمنٹ سے بنایا گوا مکان اور آپ کو کوشش کے ہوتی ہے کہ پیلر پر قائم ہو تاکہ یار تو کوئی کہاوے تو کوئی پریشانی نہ ہو زلزلہ آوے کیوارہ ہل نہ سکے خوکم پاوے ایک ہٹ نہ سکے یہ خواہش ہوتی ہے لیکن اُس ذات کی لطافت کا اندازہ لگائیے جو کنکریٹ کے مکان میں رہی سمنٹ کے بنائے ہوئے مکان میں رہی وہ ائر کنڈیشن بیڈنگوں میں رہی پر جی ان کے مکان کا اندازہ لگائیے بڑے لطیب ہیں بڑے لطیب ہیں نازک سے گھر میں رہیں اب بھائی کے جانا نازک میں محطن صخر کی لعہ نتازہ لگائیے اور بڑے لطیب ہیں نازک سے گھر میں بڑے لطیب ہیں یہ تو یہ ہے ہمارے اندر کسافت ہم کسیف ہیں اس لیے ہمیں پکرا جا سکتا ہے ہمیں دیکھا جا سکتا ہے ہمیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہمیں کمنڈ میں لیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا سایہ لطیف ہے ہمارا سایہ لطیف ہے پخڑا نہیں جا سکتا کمان میں نہیں لیا جا سکتا جتنہ پیچھا کرو گے جتنہ آگے 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 لیکن وہ تھا جو سائے سے زیادہ لطیف ہے جس کا سایہ ہی نہ ہو جس کا سایہ ہی نہ ہو لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں اور آخری شئر ملاحظہ کریں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پاکھیں یقین والے حقیبِ آزمِ ہندوستان خلیفہِ حضور اللہ مقام ان کا اللہ مقام ان کا سید محب الحق صاحب کی دعا لے یقین والے سب نہیں یقین والے سب نہیں اہلِ شک نہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے کہاں پہنچے دیکھیں جیے کہاں سے چلے ابوبکر ہو کے چلے صدیقِ اکبر ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے اُمر ہو کے چلے بھاروکِ آزم ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے عزمان ہو کے چلے زنو رین ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے حسین ہو کے چلے سیدو شہدہ ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے عبدالطادر ہو کے چلے غوثل وراہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے محمددین ہو کے چلے خریب نواز ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے نظام الدین ہو کے چلے محبوب الہی ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے علاؤ الدین ہو کے چلے صادیر پاک ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے احمد رضا ہو کے چلے مجدد آج یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے مصطفیٰ رضا ہو کے چلے مفتی اعظم ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے اللہ مام جدنی ہو کے چلے سجد شریعہ ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے حبیب الرامان ہو کے چلے مجاہدر ملیت ہو گئے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے مہتنی سوڑھاتا پادل ہوتے چلے ہاں پیجے ملنہ دھوڑے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے ہم میں تمام باپس تگانے سلسلہ کی توجہ چاہتا ہو یقین والے کہاں سے چلے آسی پیا ہو تو چلے فیض الارپین ہو رہے کہاں سے چلے کہاں پہنچے مولانا راشد رہتا ہو تو چلے تاجر سوڑھیا واہ واہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں مگر میں مگر میں رہتے ہیں وہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہو آخری شہد عزید سبحان اللہ اللہ برکتے عطا فرمائے اور دیر تو میں پنجتن پاک قصد کھانے کہا تھا اور اس بار آپ کو میرے دریب آتے ہیں میں نے دیکھا یہ بھی یقین سی بات ہے یہ بھی یقین سی بات ہے اور اور اللہ بھارا خواہدہ ایک 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 اوپیا ایک ایک اوپیا جو کسی کو دیا جا رہا ہے نادخا کو خدیب کو وائز کو مگرر کو شہزادگان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا ریٹا نتنف تگڑا ہے یہ انہاں سا بردست ہے کہ قرآن فرماتا ہے اَلَّذِينَ جُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَسَلُوْ حَبَّةٍ اَمْبَةً سَبَةً سَنَابِلَا فِي قُلْ يَسُنْ بُلَةٍ مِيَتُ حَبَّةً اس کی مثال مولا مصال ہے مولا مصال مولا کی نیسا کا مثل ہی شیون جس کے مثل کوئی نہیں وہ مثال دے رہا ہے وہ مثال دے رہا ہے مصال کیسی یہ جو دیا جا رہا ہے کسی کی بارگاہ میں پیش دیا جا رہا ہے اب مزدہ سن لو کچھ خبری سن لو رشت ایک مت ہونا تیسو پہنگی کے شکار نہ ہونا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا انتیار کی کمپلیکس میں نہ پھرنا بلکہ تم محرومی کے شکار نہ ہونا مایوزی کے شکار نہ ہونا کہ دے رہے ہیں ریٹن ہوگا کی نہیں ہوگا لگا رہے ہیں ریٹن ہوگا کی نہیں ہوگا انیویسٹ کر رہے ہیں ریٹن ہوگا کی نہیں ہوگا اس لیے کہ یہی جو کو جنہ ریٹن کیا تھا سب کا سب دائے سب کا سب دائے جہاں جمع کیا تھا وہ بھی دائے جہاں جمع اشارے کی زمان سمجھ لیجئے جہاں جمعہ بھی آئے تو کہیں ایسا مشکوک مت ہوئیے گا یہ ڈاؤتفل مسئلہ نہیں ہے ایک ایک روپیاں جو دیا جا رہا ہے بے مثال جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال دے رہا ہے ایسی مثال جیسے ہی ایک دن بھویا جائے ایک دن بھویا جائے اور جب وہ بھویا جائے سبا سلا بھی تو اس میں سات بھویاں نکلا ہوئے سات بھویاں نکلا ہوئے اور تھی کل سم بولتی میں تو حبا اور ہر بھالی میں سو سو دانے ہو جائے اب ایک دانہ بھویا سات بھالی ہر بھالی میں سو سو دانے کتنے دانے کتنے دانے اب ایک بات مانداری سے بتاؤ کیا اللہ سے کتنے پر قدرت لگتا ہے ہم اہی ایمان کا ایمان ہے ہم بلیورس کا بلیب ہے ہم یقین کرنے والوں کا یقین ہے یہ تو ہماری آپ کی سمجھ کے لیے تقریبیں فہم کے لیے مولا نے کہا ہے مگر اس کی شان تو یہ ہے اگر وہ چاہے تو ایک دانے کو سات سو نہیں یہ ساتھ ہ آر نہیں ہی ساتھ وہ م یہ ساتھ پاکاڑا ہے پہ انویشٹڈ بھی تقریب ہمارا یقین ہمارا یقین ہے یہ قرآن کرتا ہے یقین والے کہاں سے چلے حضرت حاضر صاحب مرسی پر بہتے ہوئے مقام لین کروں کو مرسی والے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام ہمارا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں واقعی شکر کے وضا کے نور کو اپنی ترہ جو کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں اگر وقت ہو تو وہ تو کی جائے اللہ تو افتان کیا ہے دیکھیں سب لوگ جاننا ہے انویسٹ کرنے کا دلتا آپ جان گئے ہیں کہ کہاں انویسٹ کرنا چاہیے اس لیے لے لے کر لوگ بیوانی کر رہے ہیں کہیں بھروسہ نہیں بھروسہ ہے تو رہے کھوٹا پر بھروسہ ہے جو یہاں لگاتا جائے گا وہاں پاتا جائے وہاں پاتا جائے گا انتخاب سنو مولا کا مولا فرماتا ہے حدیثیں کچھ ہی ہے کن تو کنزم بکھی ہاں میں جہاں سے لے کے چلاؤں اور تیزی سے انشاءاللہ پر ساتھ میں یہاں تک رہو جاؤں گا تو میرا کہنے کا مقصد کن تو کنزم بکھی ہاں میں کوشیدہ خزانہ تھا تو احباب تو انہوری تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کو پہچانوانے کے لئے زمین کو نہیں پیدا کیا آسوان کو نہیں پیدا کیا زداروں کو نہیں پیدا کیا چاندو سمجھ کو نہیں پیدا کیا بارو بار کو نہیں پیدا کیا کشکوپتار کو نہیں پیدا کیا لانو گوہر کو نہیں پیدا کیا لائلو نہار کو نہیں پیدا کیا چنو پشان کو نہیں پیدا کیا چپا چپا گوشا گوشا کو کلا ہیسا ہیسا کسی کو نہیں پیدا کیا میں نے کو پہچانوانے کے لئے اپنے حبیب نے نور کو پیدا کیا اپنے کو پہلوانے کے لئے پیدا تو پہلوانے کے لئے پیدا تو پہلوانے کے لئے موسیقی 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 جب تاریخ یہ بتاتی ہے ایک پیرین میں ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی ایک ساتھ رہے ایک ساتھ امبیاء کرام دو دو تین تین چار چار بہنمبر ایک ساتھ سمین پر پاکیتے حیات رہے حیاتے زہری میں رہے لیکن اکسا علیہ السلام اچھے پانسہ ہوئے پانسو برس ہو گئے اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا رب کی رحمت کو جوش آیا اور پاکیئے مکم صبح سادی کے وقت حضرت آمنہ خاتون کی آگوش پہ حضرت عبر متعلیب پہ پھرزند آجمم کی شکل پہ حضرت عبر اللہ کے نوری نظر کے وجود پہ اردان نے اپنے محبوب کو محبوب فرمایا اور جب وہ حبیب آیا تو ہر طرف تیس سالہ زندگی میں سارے عالم میں پورا سے پچھیں تک ادہ سے دکھیں تک جنوب سے شمال تک مشینق سے مغرب تک نیچے سے اوپا تک اگل کوئی ساداتی تو پس ایک ساداتی لا الہا ہی لانا لا الہا ہی لانا لا الہا ہی لانا ہم نبید تک سال کو بانچا رہے ہیں ہم مولانے موتا خاتدیا مولانے موتا خاتدیا مولانے 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 م مشکل کو شاہد فاتح خیبر نے ملتا کیا ایسی ذات کو وہ ذات جو اولادوں کے کتنے پر روئے نہیں پتیجوں کے لٹنے پر آسو نہ بہائے اپنے بچوں کے کتنے پر بیرکیلوں سالی نہ کرے بلکی لاش پر لاش ہو لاش ہو کام بھار ہو کربلا کے میدانے ظلم و چبر میں اگر آواز ہو تو لا الہ الا اللہ کی آواز ہو لا الہ الا اللہ کی سادا ہو ماؤنا نے چھنا امام حسین کو چھنا امام حسین نے چھنا حسین نے چھنا حسین نے چھنا امام جائمو لاتین کو چھنا امام جائمو لاتین نے چھنا امام چاپن امام باکر کو چھنا امام باکر نے چھنا امام چاپن نے چھنا امام موسان کازم کو چھنا اور کسی چھنا پہلا ہی چنے گئے سابینے پاک چنے گئے وارسے پاک چنے گئے یسیسی آر بہا تو مولا نے چنا مولا نے چنا سلطان اللہ علیہ راجہ مطم محمد حسن کو کیا تم سے میری روپیت کا پرچار ہوگا میری انوشک کا پرچار ہوگا اور جب وہ دنیا سے بزاہی رخصت ہونے لگے تو سلطان اللہ علیہ نے چنا ہم سب کے پیرو برشی حضور آقائی نیبر سجدی مرشدی خسد الرسول خلاقہ سیفیہ کو چنا اور جب حضور فیض الارکین دنیا سے چانے لگے بزاہی پردہ کرنے لگے تو انہوں نے چنا شہزاد ہے حضور فیض الارکین شہد ہے طریقہ پلے گنچارے آسفیہ ناجس سوخیہ حضبی علامہ راشد رجانہ مطلعہ لئی دو چنا ایہے 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 ایہاں دیکھو تو سہیے ابی ایساں سکر کیا ہویا ہے ایساں سکر کیا ہو مکان ہو تو سکر ہو مطلعہ لائے تو پھنیاں ہو تو سکر ہو تنہائی میں ہو تو سکر ہو میل میں ہو اور یہاں پر مجھے مہد سی علیہ کرتا ہے اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ کا دوست اور دنیا سے نقصد ہوتا ہے تو جس پل وہ جا رہا ہوتا جس لمحے وہ جا رہا ہوتا مولا سے وصل میں ہوتا ہے وصال ہوتا ہے مولا سے من رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس گھری اس لمحہ اس ساتھ ایک خاص تجلی ایک خاص تجلی ظاہر ہوتی ہے خاص تجلی مولا ظاہر فرماتا ہے اور جب اسی سال کے بھر دوسرے ساتھ وہ گھری وہ لمحہ وہ بھر وہ دن وہ سا آتی ہے تو مولا اس کی تقران خرماتا ہے جیسے پہلے تجلی ظاہر ہوئی تھی آج پھر وہ اسی ہی تجلی ظاہر ہوتی ہے اب جتنے آ جاتے ہیں سب اس تجلی سے انتویس پاتے نظر آتے ہیں مالا مال ہوتے نظر آتے ہیں وہ زندگی بھر اللہ نہ کرتے رہے اور یہاں آنے والے آتا جسوف یا آتا جسوف آتا جسوف یا آتا جسوف اس لیے کہ پہلے انہوں نے اللہ کا کام کیا بھر اللہ ان کا کام کیا ایک تفسیر مخصرین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ سکر تم کرو ہم میں تمہارا سکر کروں گا اور تسری تفسیر یہ تم میرا سکر کرو میں تمہارا سکر کرواؤں گا میں تمہارا سکر کرواؤں گا جب آپ دیکھو تو سہی آتا جسوف یا کا سکر کروایا جا رہا ہے مجبور میں کروایا جا رہا ہے مطولہ میں کروایا جا رہا ہے برلہ پر میں کروایا جا رہا ہے ارحباد میں کروایا جا رہا ہے موہر میں کروایا جارا نقبئ میں کروایا جارا کلقدان میں کروایا جارا کل البوئی میں کروایا جارا فیصلہ بات میں کروایا جارا تو مجھے کہیں گے تو جب تک یہ کائنات باقی رہے گی تاس اکسو وفیا کا ذکر یوں ہی ہوتا حضور پھوک کے ذکر سے حضور قوس سے جتنی کثرت سے مولا کا ذکر کرنے والے کریں گے اکنی تسرس سے مولا سکر کرنے والوں کا چرچہ کرنا ہے ان کے گاہے قدم سہلا پریسپا ہو گیا جرہ جرہ بہتے مہتے کرسا ہو گیا ان کے قدموں پر میری چاند گردھے گونی سار جن کی ملتق میں میرا ہے ایمام مکمل ہو گیا ایمام مکمل ہو گیا استقالاللہ ربی مطلی زمدیواتوں کے لئے ایشواللہ الہی ایمام مکمل ہو گیا